موسیقی 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 کپتان کے دھرنے سے ایک دن پہلے کیا بڑا فیصلہ آنے والا ہے سپریم گوٹ نے پینا مالکس پر درخواستوں کی سماک کے لیے یکم نومبر کی تاریخ سے دی وزیراعظم نواز شریف دونوں بیٹوں مریم نواز کیپٹن سفدر اور اسحاق دار سمیت چوبیس فریقین کو نوٹسز جاری موسیقی یہ کہنا کہ جی اور ٹائم دے دو مذاکرات ہو جائے ہم اب اس میں نہیں پڑھنا لگے دو تاریخ کو اسلام آباد میں آکے مذاکرات ہو گیا کارکنوں کو متحارک کرنے کے لیے کپتان سرگرم پنجاب کے بعد خیبر پختنخواہ میں انٹری دو نومبر سے پہلے مذاکرات سے صاف انکار اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو بھی تباہ کرنے کے چکر میں یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ فوج کروا رہی ہے دو نومبر یہ دوسری ایک اور واردات کی ہے انہوں نے فوج کے اوپر تاثر دیا جا رہا ہے کہ دھرنا فوج کروا رہی ہے وزیراعظم اقتدار بچانے کے لیے فوج کو کمزور کر رہے ہیں دو تاریخ کو فیصلہ ہوگا یہ ڈاکون کا پاکستان ہے یا قائد عظم کا کارکنوں سے خطاب ہم اپنے فائدے کے لیے اقتدار میں نہیں آئے امانت میں خیانت کرنے والے اور عوام کو حق نہ دینے والے اپنی آخرت کی فکر کریں ماضی میں ملکی اداروں کو تباہ کیا گیا نون لیگ نے آ کر انہیں بہتر بنایا قومی صحت پروگرام کی تقریب سے وزیراعظم کا خطاب وزیراعظم نواز شریف کا رہیم یار خان میں قومی صحت پروگرام کا افتتہ غریبوں کی حالت زار کے ذکر پر آواز بھرا گئی انہوں کے لیے خاص طور پر سوچنے والی چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا سارا رونا دھونا پرنامہ کیس کی وجہ سے ہے عمران خان کا نواز شریف پرطنس آٹھ سال کے بعد ان کو رونا آیا ہے کہ جناب ہسپتال ٹھیک نہیں کام کر رہے تو یہ رونا ہسپتالوں کی نا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ رونا پینما کا رونا ہے یہ رونا پکڑے جانے کا رونا ہے عمران خان دو نومبر سے پہلے تصادم کرانا چاہتے ہیں انہوں نے مختلف تنظیموں سے پانچ سو مطلع افراد بھی مانگ لیاں ہیں وزیراعظم کی تلاشی کا مطالبہ کرنے والے الیکشن کمیشن میں اپنی تلاشی سے نہ بھاگیں لیگی رہنماوں کی پیس پانچ پین پنامہ لیگز پر اب حالات کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں عمران کا ساتھ دینا چاہیے اپوزیشن جماعتیں دعوت کا انتظار نہ کریں اور اسلام آباد جائیں چہدری برویز الہی کا خطاب تحریک انصاف نے گوورنر سنگھ اور مصطفیٰ کمال کے درمیان الزام تلاشی کی تحقیقات کے لیے تحریک الٹوا سنگھ اسمبلی میں جمع کرا دی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ وزیر داخلہ سے دفاع پاکستان کانسل کے وفد کی ملاقات فورٹ شیڈیول میں شامل علماء کرام کے نام نکالنے کی یقین دہانی بلوک کیے گئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بحال کیے جائیں گے بھارت خطے کا آمن تباہ کرنے کے درپے جنگی جنور میں مقتلا بھارتی فورٹ کی ایل او سی کے بعد ورکنگ باؤنڈری پر بھی استیال انگیزی شکرگڑ اور کاریلا سیکٹر پر فائرنگ پنجاب رینجرز کا بھرپور جواب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے 105 روز بیٹ گئے حالات معمول پر نہیں آسکے مسلسل پندھروے جمعے کو بھی مساجد میں نماز جمعہ نہ نہ کی جا سکی سرینگر میں نمازیوں پر شیلنگ کئی کشمیری زخمی پاکستان سی وی اور ریڈیو چینلز پر بھارتی مواد پر پابندی کا اطلاق ہو گیا خلاف برزی پر لائسنس موٹل ہوگا چیئرمن پیمرہ اب سار عالم کہتے ہیں کہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا اس کا پاک بھارت حقیقی سے کوئی تعلق نہیں نائجریا کا پاکستان سے سپر مشتاق تربیتی تیاری خریدنے کا مہایدہ چیئرمن نیرو نانوٹیکل کامپلیکس کامرہ اے مارشل ارشد ملک نے دارالحکومت ابو جا میں مہایدہ پر دستخط کیے کراچی میں نادرہ آفیس کے اندر خاتون آنکر کو ایف سی اہلکار نے تھپڑ دے مارا فری کین نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے وزیر داخلہ چادری نسار نے نوٹس میں لیا کراچی کی انصداعت دہشت گردی عدالت نیس سانہ بلدیا کیس کے مرکزی ملزمان انہماد صدیقی اور عبدالرحمن بولا کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم دے دیا وطن واپسی پر گرفتار کر کے تفتیش کرنے کا حکم چین کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنی باؤ گروپ نے بدحالی کا شکار پاکستان اسٹیل ملک کو خریدنے کے لیے بازابطہ طور پر رابطہ کر لیا لارکانہ کی چانکا میڈیکل اسپتال میں ڈائل ایسس کرانے والے مزید پانچ مریضوں میں ایچ آئی وی کی تزدیر اب تک 68 مریضوں میں ایڈز کی تزدیر ہو چکے کراچی میں پولیس کی پارسنگ آؤٹ پریڈ چار سو بیاسی سابق فوجی زوانوں پر مجتمل خصوصی دستہ سی پیک کی سیکیورٹی پر کائیونات ہوگا ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسما اکبال اور میں ہوں کرن رسلی بولیس پاس میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنامہ لیگ سے متعلق کیس کی سمات یکم نومبر مقرر کر دی چوبیس فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے پرائنٹ منسٹر ہاؤس کو چار نوٹسز بھیجے گئے ہیں اس سارے معاملے پر ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ مقدمے کے قابل سمات یا ناقابل سمات ہونے کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اس سارے معاملے پر رپورٹ کریں گے سیدیر آخان پورٹ آفیس نے پانامہ کیس میں دائر درخواستوں پر وزیراعظم ہاؤس کے پتے پر چار نوٹسز بھیجوائے ہیں یہ وزیراعظم اور ان کے بچوں مریم حسین اور حسن کے نام ہیں اسحاب دار کیپٹن سفتر کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں گکلا کہتے ہیں کہ نوٹسز کا مقصد درخواست گزاروں کو سننے کے بعد فرقین کو حاضری کی اطلاع کرنا اور ان کا موقف جاننا ہے اس میں مینٹینیبلیٹی ویدر یہ مینٹینیبل ہے یا ہم اسے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں عدالتی نوٹسز کانون و انصاف پارلیمانی امور کی وزارتوں کیابنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویئنز نیب ایف آئی اے ایف بی آر الیکشن کمیشن کو بھی جاری ہوئے ہیں ماہرین کانون کا کہنا ہے کہ درخواستوں کے فریقین کا موقف سننے کے بعد درخواستیں قابل سماعت ہوئیں تو پھر پاناما پیپرز کا بازہ ابتہ مقدمہ چلے گا فرنمنٹل رائٹس کا پاکستان کے عوام کی دولت اور پراپرٹی باہر چلی جائے اس سے بڑا پبلک امپورٹنس کا ایشو کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایک لیگل بات ہے لیکن منعجی طور پہ جب تیہ ہو جائے گا کہ یہ پروسیڈبل کیس ہے قابل سماعت ہے اس پہ معاملات کو آگے بڑھنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد لارجر بینچ بنایا ہے پاناما کیس کی آئندہ سماعت عمران خان کے مجوزہ دھرنے سے ایک دن قبل مقرر کی گئی ہے وقلہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور دیگر فریقین کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ از خود یا اپنے وکیل کے ذریعے عدالت آئیں فیصل رزا خان آج نیوز اسلامباد آر چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اپنے اقتدار بچانے کے لیے فوج کو کمزور کر رہے ہیں سیکیورٹی لیک کرنے والے غداروں کے نام سامنے لائے جانے چاہیے کپتان نے یہ بھی کہا کہ اب مذاکرات کے چکر میں نہیں پڑھیں گے دو نومبر کو اسلامباد میں انسانوں کا سمندر ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانامو ایشو پر دو نومبر سے پہلے کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے ایک طرف نواز شریف زرداری الطاف حسین اور اسفند یار تو دوسری طرف تحریک انصاف ہے دو تاریخ کو فیصلہ ہوگا یہ ڈاکووں کا پاکستان ہے یقاید عظم کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو بھی تباہ کرنے کے چکر میں دو کو بڑا بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اسلامباد کے اندر انسانوں کا سمندر آئے گا عمران خان کی حکومت پر گھنگرچ کم نہیں ہو رہی دو نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کپتان کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے چیرمن طریقہ انصاف نے ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا مذاکرات کے چکر میں نہیں پڑھیں گے حتمی مذاکرات دو تاریخ کو اسلامباد میں ہی ہوں گے عمران خان نے وزیراعظم کو فوج کو بدنام کرنے کی سازش میں ملفز قرار دیا انہوں نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دو نومبر کا احتجاج فوج قرار رہی ہے حقیقت میں حکمران فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ دو نومبر کو یہ تنظیموں کے کئی جو بینڈ تنظیم ہیں ان کے لوگ آئیں گے شرکت کریں گے اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ فوج کروا رہی ہے دو نومبر یہ دوسری ایک اور واردات کی ہے انہوں نے فوج کے اوپر کپتان نے کہا کہ سیکیورٹی لیگ کرنے والے ملک کے قدار ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ قبل لیگ کرنے والوں کے نام سامنے لائے جائے فیڈ کیا گیا جو 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 کور کمانڈرز کی میڈیم ہے کہ فیڈ کیا گیا میڈیا کو اب تک ان کے نام کیوں نہیں سامنے آئے ہم دیمان کرتے ہیں کہ نام سامنے آئے یہ کون لوگ تھے یہ ملک کے قدار ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنا مقدمہ اٹاننی جنرل کے بجائے ان کو شریف خاندار کا کیسی لڑنا چاہیے پاکستان کے اٹاننی جنرل نے اپنا وکیل کریں پرائیوٹ وکیل کریں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے پاس اب بھی وقت ہے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیں بنی گالا میں حکومت پر بھڑاس نکالنے کے بعد کپتان پہنچے پشاور مطنی میں ورکرز کنویشن سے قطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب ملک کا سربراہ چور ہو تو سارا نظام چوری پر چلتا ہے دو نومبر کو فیصلہ ہوگا کہ یہ چوروں اور ڈاکوں کا پاکستان ہے یا قائد عظم کا تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام ایک طرف ڈاکوں دوسری طرف دو تحریک کو فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ڈاکوں کا پاکستان ہوگا یا یہ قائد عظم کا اور وہ پاکستان ہوگا جو علامہ اقبال کی خواب تھی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا شخص کرب شخص کو سربراہ نہیں مانتا ظلم کے غلاب جد و جہد کرنا جہا سمجھتے ہیں ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہمارا مشن ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کے باپ کسی بھی یماعت میں ہوں ہر بچے ہمارے ساتھ ہیں ادھر حکومت نے عمران خان پر دو نومبر کو خونی دھرنے کی سازش کا الزام لگا دیا ہے لگرانوماوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی تلاشی کا مطالبہ کرنے والے اب الیکشن کمیشن میں اپنی تلاشی سے نہ بھاگیں اسلامباد میں وزیر مملکت تاریخ فضل چودری اور ایم اینت دانیال عزیز نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ دو نومبر کا درناکال سے عوام اور تاجر پریشان ہیں عوامی تحریک کے انکار کے بعد عمران خان نے جادی تنظیموں سے پانچ سو مسئلہ لوگ مانگے ہیں وہ دو نومبر سے پہلے بھی سادم کا کوئی واقعہ کرانا چاہتے ہیں کیا آپ نے اس میٹنگ کے دوران ان تنظیموں کو ٹیلی فون کر کے ان سے انتجا نہیں کی کہ آپ پانچ پانچ سو لوگ کی تنظیم مجھے فرام کرے کہ دو نومبر کو میرے ساتھ آ کر اسلامباد میں یہ دھرنا دینے میں اس کو کامیاب کریں اور کہ وہ مسئلہ ہوں حکومتی شخصیات کا کہنا تھا کہ طالبان کے ہم ہی رہنے اور نیٹا روڈ بند کرانے والے عمران خان پاک فوج کے خلاف الزام تراشیاں بھی کرتے رہے ہیں وزیعظم کی تلاشی لینے سپریم کورٹ جانے والے الیکشن کمیشن میں اپنی تلاشی سے کیوں انکاری ہیں انہوں نے کہا اسطال چندہ سے آفشر کمپنیاں بنانے کا حساب کیوں نہیں دیتے پہلی طریق کو تو یہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن اس سے اگلے روز جو کیس ہے جس میں جھانگیر ترین اور عمران خان صاحب نے جواب دی کرنی ہے جس میں ان کی تلاشی ہونی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں پیچھ ہوں گے حکومتی نمائدوں نے کہا عمران خان کے بچے یہودی لابی میں پل رہے ہیں دو سال پہلے والے درنے کے فانڈز امریکہ میں بارٹی اور یہودی لابی کے چندے سے حاصل کیے گئے تھے وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ غریبوں کو حق نہ دینے والے اپنی آخرت کی فکر کریں قومی صحت پروگرام سے ملکے لاکھوں لوگوں کو علاج مالجے کی سہولتیں ملیں گے لاہور سے جاری ایک بیان میں وزیراعظم پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ پاناما لیگز اب سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے جس کے بعد اب اسلام آباد کو بند کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو بلائے تاک رکھ کر کون سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں اسلام آباد بند کرنے کا اعلان اب اخلاقی سیاسی اور جمہوری حمایت کھو بیٹھا ہے پاکستان کی ترقی کے نام پر منفی سیاست 18 کروڑ عوام سے دشمنی کے مترادف ہے ناظرین عمران خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے عابدیدہ ہونا جو ہے وہ ڈھکوصلہ ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا سارا رونا دھونا اصل میں پاناما لیگز کی وجہ سے ہے یہ رونا اگر آٹھ سال کے بعد ان کو رونا آیا ہے کہ جناب ہسپتال ٹھیک نہیں کام کر رہے تو یہ رونا ہسپتالوں کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ رونا پینما کا رونا ہے یہ رونا پکڑے جانے کا رونا ہے اور ابھی بھی ٹائم ہے نواز شریف اپنے آپ کو اتصاب کے سامنے پیش کر دو لیکن آگے جب یہاں عوام کا سمندر آ جائے گا پھر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم نواز شریف نے رحیم یار خان میں تقریب کے دوران قومی صحت پروگرام کی تیاری اور نفاس کے لیے انتھک محنت پر وزیر مملکت صحت ساہرہ تارر اور اپنی صاحب زادی مریم نواز کی دل کھول کر تعریف کی انہوں نے کیا الفاظ عطا کیا آپ کو سنباتے ہیں ساہرہ افضل تارر صاحب کا بھی بڑا مشکور اور ممنون ہوں اور مریم نواز کا بھی بہت میں مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے مہینوں پہلے بلکہ ڈیٹھ سال پہلے سے اس کے لیے کام کیا انہوں نے اور کہ کس طرح سے اس پروگرام کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اور کامیابی سے چلا سکتے ہیں رکھ کریں گے خیبر پختون کا اسمبلی کا جہاں کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے احتجاج اب روزانہ کا معمول سبن گیا ہے آج ایک بار پھر ایوان گو نواز گو اور رو امران رو کے ناروں سے گونج اٹھا حکومت اور اپوزیشن کی اس نوگجھوں کا احوال ہمیں بتائیں گے شہابتین انیس ستمبر سے شروع ہونے والا خیبر پختون خواہی اسمبلی کے اجلاس میں صرف گیارہ دن کاروائی مکمل ہو سکی باقی کرم پورا نہ ہونے کے وجہ سے اجلاس کو بار بار ملتوی کرنا پڑا ڈی فس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے اور وہ اسمبلی کو غیر اہم سمجھتے ہیں وہ صوبے میں جو سیاست کر رہے ہیں اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے آج جب اجلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی کے رکنی اسمبلی محمود جان کی نشاندہی پر اجلاس کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا جس کے بعد اپوزیشن اور حکومتی آرہکین نے ایک دوسری کے خلاف ناربازی شروع کی سپیکر کی طرف سے وزیراعلا پرویس خٹک اور وزرا کو بار بار ہدایت دینے کے باوجود حکومتی آرہکین کے اجلاس میں دلچسپی دیکھنے میں نہیں آئی شہب الدین آج نیوز پیشاور دوسری جانب گورنر سیند و مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے کے خلاف حالی اعظام تراشیوں کو صبحی وزرا نے گھریلو جھگڑا قرار دے دیا سوحیل انبر سے آل کہتے ہیں کہ اعظامات کی تحقیقات اداروں کی ذمہ داری ہے تاہم تحریک انصاف نے تحقیقات کے لیے سین اسمبلی میں تحریک التواب پیش کر دی قدال انتہائی گھٹیا کم ظرف ذہنی پستی کا شکار گورنر عشرت العباد رشوت العباد جو ہیں یہ ناسور ہے ناسور جیسی دکان لگا کے اس کے پیچھے ٹھوپنے کی کوشش کر رہا ہوگا نہیں بچے سوٹ گولنے والے پر اللہ کی لانت سابق میر کراچی اور گورنر سیند کے آپسی جھگڑے پر سیاسی رد عمل سامنے آنے لگے صبحی وزیر سحیل انبر سے آل نے جھگڑے کو تو گھریلو معاملہ قرار دیا تاہم سنگین الزامات پر تحقیقات کا مطالبہ ضرور کر دیا دن کی یہ بات کر رہے ہیں سب کٹھے تھے یہ ہم کے گھر کا مسئلہ ہے اس میں ہم نہیں پڑیں گے جہاں پہ لانڈ آڈر کے حوالے سے بات ہے ایسی کوئی چیز انہوں نے دی کنکریٹ جسے کہتے ہیں کوئی چیز آئی تو دیفنیلٹی گورنمنٹ ایکشن لے گی دوسری جانب پی ٹی آئی بھی ان الزامات کی تحقیقات کرانے میدان میں خود پڑی تحریک انصاف کے خورم شیر زمان نے صد اسمبلی میں تحریک التوا پیش کر دی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان الزامات پر اسمبلی میں بحث کرائی جائے اور کراچی میں دہشت گردی سے متاثر افراد کے مطالبات کا ازالہ کیا جائے ایک آئے اہم خبر سپریم کورٹ سے جہاں بتایا گیا ہے کہ کوہستان میں پانچ لڑکیوں کے قتل کی تحقیقات میں عدالتی کمیشن کو گمراہ کیا گیا ہے لوکل جرگہ قتل کا اطراف کر چکا ہے لڑکیوں کے زندہ ہونے کے دعوے کی سچائی جاننے کے لیے پیش کردہ لڑکیوں کو عدالت میں بلوا کر شناخت کرائی جائے کوہستان میڈیو کیس اسکینڈل سے مطالب رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی عدالتی حکم پر کمیشن کے رکن فردانہ باری نے دو صفحات پر مشتمل رپورٹ شواہد اور ویڈیو جمع کرا دی ہیں انہوں نے عدالت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو لڑکیاں ہمیں دکھائی گئیں وہ ویڈیو میں نہیں تھی ان کا کہنا پہ کہ لوکل جرگہ بھی لڑکیوں کے قتل کا اطراف کر چکا ہے مقامی ایم پی اے مولانا دلدہ نے بھی قتل کی تصدیق کی مقامی ایم پی اے نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکیوں کے قتل کے معاملے میں عدالتی کمیشن کو گمراک کیا گیا ہے مقامی انتظامی اور پولیس نے پہلے بھی معاملے کو چھپایا اب عدالت لڑکیوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے ان کی شنافت کے لیے ماہرین کو بلائے جائے اس طرح لڑکیوں کی زندہ ہونے یا نہ ہونے کی حقیقت سامنے آ جائے گی وزار دفاع پاکستان کانسل کے وفد نے وزار داخلہ چودی نسار سے ملاقات کی چیڈیول میں شامل علماء کے معطل قومی شناخت دساویز بحال کرنے پر آمادہ کر لیا وزار داخلہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو فورٹ چیڈیول کی فیرستوں پر نظر سانی کا بھی کہا جائے گا ترجمان وزار داخلہ کے مطابق مولانا سمی علاقی سبرائی میں دفاع پاکستان کانسل کے وفد نے چودی نسار علی خان سے ملاقات کی اور کہا وہ ملکی سیکورٹی بہتر بنانے کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں چاندن ناصر اسلامی قوتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حکومت اس کا نوٹس لے وزار داخلہ نے کہا پاکستان اسلامی نظریے پر ہی قائم ہوا تھا دنیا کی کوئی طاقت مذہب کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی چودی نسار نے کہا تمام صوبوں کو شیڈول فورٹ کی لیسٹوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا جائے گا شیڈول فور میں شامل تمام شخصیات پاکستانی ہیں انہیں شنختی کارڈ اور شہریت سے معروم نہیں کیا جا سکتا انہیں نے متعلقہ محکموں کو فوری ہدایات جاری کی ایسا کوئی شنختی کارڈ یا شہریتی دستاویز منسوخ ہوئی ہوں تو اس عمل کو درست کیا جائے آئندہ بھی ایسے فیصلوں سے اجتناب کیا جائے وزار داخلہ نے کہا سکورٹی بالی میں دینی قوتوں نے قلیدی کردار ادا کیا ہے انہیں نشانہ بنانے کی جادت نہیں دی جائے گی صبحوں سے مل کر دینی حلقوں کے تفضہ دور کیے جائیں گے ابھی چلتے ہیں امریکہ جو واقعی سنہری خوابوں کی تعبیر کا مرکز بن چکا ہے سم پولیس سے ہیسٹن پولیس کا سفر تیہ کرنے والے مظفر صدی کی اس کی واضح مثال ہیں جنہیں دو بار بیسٹ آفیسر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے آج نیوز پر نشر ہونے والے بی بی سی کے پروگرام سیر بین میں مظفر صدی کی کہانی پیش کی گئی آئیے یہ کہانی آپ کو دکھاتے ہیں 2Y29 I'm away 2Y29 I'm away Loading clear راچی پولیس میں میں نے کام کیا میں ایک میڈل کلاس کا میرے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے اور میرے دس بہن بھائی تھے چھ بہنیں تھیں اور چار بھائی تھے تو زہرہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر تھی تو اس کی تنخائیں اتنی کم تھی کہ اسے گزارا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا پاکستان میں میں آرمی میں جانا چاہتا تھا ٹرائے کیا تھا ڈسپائنڈن ہوئی وہاں نہیں لیا جا سکا اور جب امریکہ آیا تو مجھے پولیس سے بہت زیادہ ایک طرح سے سمجھیں کہ میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پولیس میں آؤں کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر بھی پولیس ایسے ہی ہوگی جس طرح سے پاکستان میں ہوتی ہے تو اللہ میہ نے میری بات سنی اور یہاں پر بھی میں یونیفارم پہنتا ہوں مجھے آف ایوارڈ ہیوسٹرن کا بیس پولیس آفسر کا ایوارڈ دو دفعہ ملا ہے ٹاپ کاپ کا ایوارڈ مجھے ملا ہے میں نے پیٹرول کوئی تین چار سال کیا لیکن اس وقت مجھے ہیوسٹرن پولیس میں کوئی بیس سال ہو گیا ابھی آپ کو ہم خبر دیں کہ وزیراعظم کے مشیر امیر مقام نے گورنس ان کو مستعفی ہونے کا مشورہ دے دیا اور انہوں نے یہ بات آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے کہی مشیر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال کے الزامات انتہائی سنگیر ہیں ان الزامات کے بعد ڈاکٹر اچیز علیباد کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے میں اگر گورنر کی جگہ ہوتا تو فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جاتا ایسا کہنا ہے وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کا سنگیر قسم کے الزامات لگ گئے سال بھی تیرہ چورہ سال ہو بھی ایک ریکارڈ بن گیا اور اب اتنے الگیشن اپنے رفقہ کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہی رہے اکٹر کام کیا اس کے ساتھ اور انہوں نے اتنے الزامات سنگیر قسم کے لگا دیئے تو میں نے کہا اخلاقی طور پر کسی کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہے ریزائن کر لینا چاہیے اور ان چیزوں کو فیض کر لینا چاہیے کہ جو الگیشن ہے اس پر مطلب ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے امیر مقام کا کیا کہنا آپ نے جان لیا ابھی بات کریں گے وزیراعظم نواز شریف کی ان کا کہنا ہے کہ غریبوں کو حق نہ دینے والے اپنی آخرت کی فکر کریں قومی سہت پروگرام سے ملک کے لاکھوں لوگوں کو علاج مالجے کی سہولتیں ملیں فرلسل یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے وزیراعظم نواز شریف نے رحمیار خان میں قومی سہت پروگرام کا آغاز کر دیا ان کا کہنا تھا کہ دھائی لاکھ افراد کی ریسٹریشن ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی گفتگون نہیں کریں گے لیکن وہ یہ بات ضرور کریں گے کہ دوسرے وزیراعظموں اور آمروں نے موٹر ویس کیوں نہیں بنائیں کسی کو پاکستان کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا کسی کو پاکستان کا پہلے خیال نہیں تھا کسی کو پاکستان کا درد نہیں تھا پہلے کیوں پہلے یہ کام نہیں کیے کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہماری حکومت کے لیے چھوڑ دیئے گیا چاہے وہ بجلی کا تھا چاہے وہ دہشتگردی کا تھا کسی اپنا پاکستان کے دوسر وزیراعظم سے یا کسی ایسے ڈکٹیٹر سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی موٹر میں بنائی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اقدار میں کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں یہ وہ خدمت ہے جو ہر قیمت پہ کی جانی چاہیے یہ ہمارا بنیادی فرض ہے میرا بنیادی فرض ہے اس موقع پر کارکولان بھی نیا ہے تو جوچ نظر آئے انہوں دل کھوڑ کر نارے لگائے بہت شکریہ اور اب ہماری ہاتھ ہماری ہاتھ درنے والے مرتبہ درنے والے وزیراعظم نواز شریف تکریر کے دوران غریبوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے جذبات پر کابونہ رکھ پائے دو بار جملہ مکمل کرنے کی کوشش کی لیکن بھر رہی آواز پر آنکھوں میں در آنے والے آنسوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پر سوچنے والی چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا سب سے پہلے سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا حساب دینا پڑے گا دیگر خبریں بھی ہوں گی لیکن اس پریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے آگے دیگر خبریں بھی ہوں گی لیکن سب سے پہلے